سلام علیہ ورحالی میں سلام علیہ ورس سوڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سولر سٹ اپ ہم نے یہاں پر ڈیزائن کیا ہے اس میں آپ جان سکیں گے بیٹری کے کٹ اپ وولٹیج کو آپ کیسے سٹ اپ کر سکتے ہیں ہائر بیٹ سسٹم کو آپ کیسے ایڈیسٹ کریں گے اگر پانچ امپیر سے زیادہ ڈیسی لوڈ اس ایمپیوپٹی چارج کنٹرلر پر آپ چلانا چاہتے ہیں تو کیسے آپ چلائیں گے بیٹری ڈرین ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا ایڈیسمنٹ کرنے چاہیں تو یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہنڈر امپیر کا سمٹیک امپیوپٹی چارج کنٹرلر ہے اس کے ساتھ بیٹری اٹیشن لاؤنگ کا ٹو ہنڈر ڈرائی بیٹری اور اس کے ساتھ جب سولر نہ ہو تو ڈریک واربیس چارج کرنے کے لئے سمٹیک کا ایک بیٹری چارجر بھی ہم نے اس سسٹم کے ساتھ اٹیش کیا ہے اور اس کے بعد جو بیٹری کٹ اف ویلیو آپ نے سٹ کرنی ہے تو ڈریک اس کی سکرین پر جو منیو بٹن دی گئے ہیں اس میں سے آپ نے یہ انٹر کی ہے اس کو تھوڑے در کے لئے کھول کرنا ہے تو یہ اس کی سٹ اپ منیو میں انٹر ہو جائیں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں 14.6 وارڈ جو اس کا بائی ڈی فارڈ سٹ اپ ہے اس کو آپ چیش کر سکتے ہیں ڈاؤن بٹن کو پرس کریں گے تو یہ ویلیو کم ہو جائے گی اور آپ سے زیادہ ہو جائے گا اب یہاں پر ہم 14.0 پر سٹ کر دیتے ہیں ٹیوبیلر بیٹری کے لئے آپ 14.6 رکھ سکتے ہیں آکر بیٹری کے لئے 14 صحیح رہے گا اب اس کے بعد اس کو سٹور کرنے کے لئے آپ نے انٹر کی کو پرس کرتے جانا ہے اور انٹ تک آپ نے اس کو پرس کرنا ہے آخر میں جا کے آپ نے ڈاؤن بٹن کو دوبارہ پرس کرنا ہے اور نہیں یہ دوبارہ فارڈ پر جائے گا تو جیسے ہی ڈاؤن کی کو پرس کرتے ہیں تو یہ سٹنگ سٹور ہو جائے گی اور 14 ورڈ پر بیٹری فل چارج شو ہو جائے گا تو اس طرح آپ کسی بھی بیٹری کی کٹ اف چارجنگ ویلیو کو سٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تر نیکسٹ ہے سٹ ڈی سی لوٹ آن اور جب آپ کی بیٹری چارج ہو کے دوبارہ 11.5 اپ ہونجاتی ہے تو ڈی سی لوٹ دوبارہ آن ہو جائے تو اس ویلیو کو بھی آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ہے لو بیٹری انڈکیشن اس ویلیو پر آپ کو سکین پر لو بیٹری شو کرے گا اور اس کے بعد الرم ہے یہ ایک اچھی فیچر ہے اگر آپ کی بیٹری بہت زیادہ ڈرین ہو رہی ہے تو فیلیو یہ بزر بجانے لگا گیا یعنی کہ الرم سے آپ کو ریٹیفائر کرے گا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے جائے گا بیٹری زیادہ ڈیسچارج ہو چکی ہے تو اس کو آپ کی آن کر کے رکھنا ہے پھر اس کو ایک نیکٹ آخری یا جو مینو ہے اس میں اس لئے آپ نے اگر کوئی کینلنگ کیا تو آپ نے اس ڈان پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی ڈان پر کلک کرتے ہیں تو اس کی سیٹنگ یہاں پر سیف ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کا جو سسٹم وہ اتھلی چڑنے لگے گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ اس ویڈے کی سیکنڈ پارٹ جس میں اس ایمپیٹی کی ہاربیٹ اپشن اور ڈی سی ڈوڈ کی سیٹنگ ہم نے دیرگرام کے ذریعے شو کیا ہے ڈسکرپشن اور اینڈ سکرین پر ویڈیو کا لنک بوجود ہے آپ ویڈیٹ کر سکتے ہیں